بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مری میں جانے والے سیاہوں کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اور جس طرح لوگوں کی گاڑیاں برف میں فسی رہیں لوگ بے یار و مددگار پورا پورا دن برف کی موٹی تیہ میں کسی مدد کے منتظر رہے بلاخر اب کئی لوگوں کے جہان فانی سے رخصت ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جبکہ کئی لوگ اس وقت حکومت وقت سے سوالات پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ سیاہت کے فروغ کے ساتھ ساتھ ان کی سیفٹی، سیکورٹی، منیجمنٹ کا آخر کیوں خیال نہیں رکھا گیا آٹھ جنوری یہ وہ دن ہوتا ہے جب پوری دنیا میں سخت ترین سردیوں کا موسم اپنے اروج پر پہنچ جاتا ہے اور برف باری کا تابر توڑ سلسلہ پہاڑی علاقوں پر شروع ہو جاتا ہے آٹھ اور نو جنوری کو جس طرح سیاہوں کی فوج زفر موج مری کی جانب امڑ رہی تھی اس وقت حفاظتی بندوبست کیوں نہیں کیا گیا جبکہ یہی سوال اب لوگ عوام سے پوچھتے دکھائی دے رہے ہیں کہ بھائی حکومت پر تین حروف بعد میں بھیجئے آپ اپنے بچوں اور فیملی سمیت مری کی برف پوش وادی میں جانے سے پہلے آخر آپ نے اتنی سی زیمت کیوں نہیں کی کہ آپ موسم کے حوالے سے واقفیت حاصل کر لیتے پوری دنیا میں سیاہوں کا یہ پروٹوکول رہا ہے کہ بغیر ویدر فورکاس کے وہ کہیں نہیں جاتے اور نہ ہی انہیں جانے دیا جاتا ہے ویدر کی صورتحال جانے بغیر یوں برف کی وادیوں میں اتر جانا وہ بھی اس وقت کے جب دنیا پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ اس سال سردیوں کا ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے دنیا کو محتاط رہنا ہوگا لیکن عوام الناس نے ساری احتیاطی تدابیر کو جوتے کی نوک پر رکھ کر اپنی گاڑیوں میں چلتے بنے اور صرف خود نہیں بلکہ بچوں اور پورے پورے خاندان کی جانوں کو رس پر ڈالتے ہوئے برف کی وادی میں پھستے رہے چیمبر میں کنورٹ کیا گاڑیوں میں ہیٹر چلتے رہے لوگ اندر سے بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ چھوڑتے رہے اور پھر سائلنسر کا پائے برف سے بند ہو جانے کے بعد انجن کا اپنا کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی اندر داخل ہوتا چلا گیا اور یوں ایک ایک کر کے یہ زہریلی گیس جس کی کوئی بو بھی نہیں تھی وہ سب کو گہری نیند سلاتی چلی گئی جبکہ اس دوران اگر کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا کھول دیا جاتا تو شاید اندر آنے والی آکسیجن سے تھوڑی بہت بچت ہو جاتی لیکن یہ بھی شاید حکومت کا قصور ہی نکلا سب کچھ آ کر حکومت نہیں کرنا تھا حکومت کی ناکامی اور نامرادی اپنی جگہ عوام الناس نے آخر کب صدرنا ہے یہ عوام کب اپنی اور دوسروں کی جانوں کے ساتھ کھیلتی رہے گی یہ عوام کب تک پٹاخوں گولیوں کے شور اور خون کی ہولی کے ساتھ اپنی اناکی تسکین کا سامان پیدا کرتی رہے گی حکومت کی ناکامی تو اپنی جگہ لیکن کیا اگر ہر شخص اپنا اپنا بیڑا اٹھا لے اور اپنے آپ کو صدارنے کا کام اپنے اپنے ذمہ لے لے تو کیا بائید کہ یہ ملک امن اور خوشحالی کا گہوارہ بن جائے اور اس عوام کی نفس کو دیکھتے ہوئے حکومت بھی ہوش کے ناخن لینا شروع کر دے کیونکہ عوام کی بے حصی وہ پہلی چیز ہوا کرتی ہے جو حکومتوں کو غلط کاموں کی شے فراہم کرتی ہے اب جو ہونا تا ہو گیا سر سے پانی گزر چکا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اگلی نسلوں کو اس اندوہناک صورتحال سے بچایا جائے کسی کو کیا خبر تھی کہ مری ملکہ کوحسار جو برف سے ڈھکی صفیت چادروں کی وجہ سے مشہور تھی آج لوگ اسے موت کی وادی کہنے پر مجبور ہو جائیں گے سن بلوچستان پنجاب تو چھوڑیے اس اندوہناک حادثے میں جان سے ہاتھ دھونے والوں کی بڑی تعداد تو اسلام آباد اور آس پاس کے رہنے والوں کی یہ جو مری جیسے برفانی مقامات کی ہولناکیوں سے اچھی طرح واقف تھے لیکن لوگوں نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں کی جانوں کو دعو پر لگاتے ہوئے تمام حفاظتی تدبیروں کو بالائے تاک رکھا اور تھانہ کوحسار میں تینات اے ایس آئی کی پوری فیملی جو مری میں سیر کے لیے گئی تھی وہ اس برف پوش وادی کی نظر ہو گئی پاک فوج کے پانچ پیدل پلاتون بھیجے جا چکے ہیں سیاہوں کو نکالنے کے مناظر انتہائی دردناک ہیں ایف سی اور رینجرز بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے لیکن اس تمام تر افسوسناک صورتحال کے بعد وزراء کی جانب سے صرف یہ بیان دے کر پلو جھاڑا گیا کہ اس بار غلطی ہو گئی اگلی دفعہ انہیں جانے نہیں دیں گے اور مری کی خون ریز وادی میں جان سے ہاتھ دھونے والوں پر اپوزیشن کو بھی خوب ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل گیا ہے لیکن اصل صورتحال وہیں کی وہیں ہیں اس واقعے کی سب کو ذمہ داری لینا ہوگی حکومت، انتظامیہ، محکمہ سیاحت اور پھر عوام یہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس اندوہناک حادثے کے بعد بھی ایک لاکھ مزید گاڑیاں اس انتظار میں موجود ہیں کہ مری اور گلیات میں داخل ہوا جائے ٹریفک کا نظام انتہائی درم برم ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا میں جہاں سیاحت کو فروغ دیا جاتا ہے وہاں سب سے پہلے سیکورٹی اور سیفٹی کو انشور کیا جاتا ہے ایک پروپر میکنزم ہوتا ہے کہ کہاں سے گاڑیاں جائیں گی کہاں ان کا قیام ہوگا ان کی ٹکٹنگ اور بکنگ سے لے کر ان کی واپسی کا سارا پلان موجود ہوتا ہے اور تو اور موسمی حالات کے پیش نظر اس بات کا بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا سیاہوں کو جانے دیا جائے یا نہیں لیکن وزراء چند دن پہلے اس بات پر خوشی مناتے نظر آئے کہ سیاہوں کی فوج مری کی جانب آ رہی ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ سیاہ آخر واپس کیسے آئیں گے اور نتیجہ جو نکلا وہ آج آپ کے سامنے ہیں پورے ملک میں جس طرح کے ریکارڈ توڑ بارشیں ہوئیں اور بارشوں کے نتیجے میں صرف پاکستان میں ہی نہیں دیگر ممالک میں سخت ترین سردیوں کی شروعات ہوئیں اور دنیا بھر میں بارشوں اور موسم تغیرات کی وجہ سے سخت جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور حالیہ سرد موسم پر پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا کہ اس بار دنیا کو سخت سرد موسم کا سامنہ کرنا پڑے گا ناظرین کرام اب آپ کو ایک آرٹیکل دکھاتے جلیں جو چھپا تو انیس سو چھانوے میں تھا لیکن لگتا ہے کہ یہ آرٹیکل مری والوں کے لیے خصوصی طور پر لکھا گیا تھا اور یہ آرٹیکل سینٹرز فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ویب سائٹ پر آرکائف کی صورت میں موجود ہے اس آرٹیکل میں آٹھ اور نو جنوری ان دونوں تاریخوں کا حوالہ دے کر بتایا گیا کہ کس طرح امریکہ کے شہر فیلیڈلفیا میں سردیوں کے نتیجے میں تباہی ہوئی اور سخت ترین برف باری کے موسم میں کئی لوگ کاربن مونو آکسائٹ کی وجہ سے جان سے ہاتھ دو بیٹھے یاد رہے کہ یہ آرٹیکل آٹھ اور نو جنوری کا ہے اور مری میں پیش آنے والا واقعہ بھی آٹھ جنوری کا ہے اس لیے مری والے واقعے کی اس سے کافی مواصلت پائی جاتی ہے اور حیران کن بات یہ کہ امریکی ریاست فیلیڈلفیا میں 21 لوگ بےہوشی کی حالت میں ہسپتال لائے گئے جنہیں کاربن مونو آکسائٹ پوائزن ہو گیا تھا اور پھر انہیں آکسیجن تھرابی دے کر ان کی سانسیں بحال کی گئیں اور مری کے اس واقعے میں بھی 21 لوگوں کی ہلاکت کی خبریں آئی ہیں چنانچہ یہ ضروری ہو چکا ہے کہ 1996 میں چھپنے والے امریکی ویب سائٹ میں اس آرٹیکل کو اسٹڈی کیا جائے اس میں کیس ون کیس ٹو کا حوالہ دے کر بتایا گیا کہ آٹھ اور نو جنوری ان دونوں دنوں میں 22 کیسز ریپورٹ ہوئے اور بارفانی موسم میں فسنے والے لوگوں کی کہانی بیان کی گئی کہ کس طرح مسلسل انجن چلنے اور ایکزاؤس پائپ جو پیچھے لگا ہوتا ہے اس کی بندش کی وجہ سے کاربن مونو آکسائٹ پوائزن کا شکار ہوئے اسی طرح ایک چار سالہ لڑکی فیملی سمیت بے ہوش پائی گئی اور ایک شخص کی تو فوراں موت واقع ہوئی اور پھر تریسر سالہ شخص کا واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ کس طرح وہ گاڑی میں کاربن مونو آکسائٹ پوائزن کا شکار ہوا اور پھر اسے بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لائیا گیا اسی طرح کیس تیری میں بتایا گیا کہ 81 سالہ شخص کی موت واقع ہوئی کیونکہ اس کی گاڑی برف میں پھنس چکی تھی اور باہر جو ایکزاؤس پائپ ہوتا ہے اس کے اردگرد برف جم چکی تھی جس کے وجہ سے یہ شخص پوائزن کا شکار ہوا اور پھر مزید واقعات اس آرٹیکل میں لکھے گئے ہیں جو 8 اور 9 جنوری 1996 میں پیش آئے تھے اس کے بعد سے وہاں کی حکومت انہیں اپنے سیاہوں اور شہریوں کو بچانے کے لیے الٹ جاری کیے کہ آپ اگر برف میں فس جائیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ فوراں اپنی گاڑی کا شیشہ کھلا رکھیں اور کوشش کرنے کے دھسی ہوئی گاڑی سے باہر نکلیں یا پھر انجن آف کر دیں جبکہ اس کے ایڈیٹوریل نوٹ میں یہ تک کہا گیا کہ تقریباً ہر سال 500 اموات کاربن مونو آکسائیڈ کے نتیجے میں ہوتی ہیں کیونکہ کاربن مونو آکسائیڈ اس کا کوئی ذائقہ رنگ یا بو نہیں ہوتی اس سے انسان تنگ بھی نہیں ہوتا اس کی موجودگی پتہ بھی نہیں چلتی اگر گاڑی کے نیچے کوئی کریک ہو تو یہ سراغ سے گاڑی کے اندر داخل ہو سکتی ہے بشرتے کہ ایکزاؤس پائپ بلوک ہو اسی لیے جو سرد موسم میں رہتے ہیں انہیں گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کا ایکزاؤس پائپ جو پیچھے کی جانب ہوتا ہے کیا وہ بند تو نہیں ہے اگر برف یہ کسی چیز سے بند ہے تو اسے فوری طور پر کھولا جائے ورنہ جانی نقصان ہو سکتا ہے اس وقت جو مری میں حادثہ ہوا ہے اس واقعے کے بعد سیاہوں شہریوں کو چاہیے کہ وہ اس آرٹیکل کو سٹڈی کریں کیونکہ امریکی شہر فلیڈیلفیا اس کا موسم بلکل مری جیسا ہے وہاں بھی مائنس ٹو ہے اور مری میں بھی مائنس ٹو ٹیمپریچر ہے اسی لیے حالیہ واقعے کی اس سے کافی مماثلت پائی جاتی ہے اور وقت آگیا ہے کہ لوگ اپنا احتساب خود شروع کریں اگر لوگ خود نہیں صدریں گے اور اپنا خیال نہیں رکھیں گے اور اپنی غلطیوں کا ملبع بھی حکومت وقت پر ڈالتے رہیں گے تو اس سے معاشرے میں کوئی مصبت تبدیلی نہیں آنے والی اسی لیے ہر شخص کو اپنے آپ کو صدارنے کا بیڑا اٹھانا ہوگا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ